اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ٹکنولوجسٹ اور میرا نام ہے نومان آج کی ویڈیو میں ہم لینیو کمپنی کے ائر بٹس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا فنکشن مجود ہیں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایمائی کے ائر بٹس کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ کس طرح پتا چلتا ہے کہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے تو ان ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسرپشن میں مل جائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم لینیو کمپنی کے ائر بٹس کو آن بوکس کریں گے اس ائر فون کا موڈل نمبر ہے XT190 تو یہ دیکھ لیں جب یہ نیا لیا جاتا ہے تو اس طرح کی پیکنگ میں آتا ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں لکھی آ رہی ہیں چائنی زبان میں بھی اور انگلی زبان میں بھی تو آئیے اسے اوپن کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ لیں اس طرح کی پیکنگ میں آتا ہے جس پر اس آئر ایس کا سیریل نمبر وغیرہ سب کچھ لکھا آ رہا ہے کی آ رہی ہے جو کہ ہے تیس بارہ دو ہزار بیس باقی سارے نیو کے کنٹیکٹ نمبر ان کی ویب سائٹ سب کچھ اس پر لکھا آ رہا ہے اس کے بعد جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا مینول ہے جس کے اندر اس کا موڈل نمبر اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے تو یہ تو عمومن کوئی بھی نہیں پڑتا تو ہم بھی اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں مین پارٹ پر تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے پیکٹ کے اندر اس کا یہ مین باکس ہے اس کے نیچے یو ایس پی سی موجود ہے موڈل نمبر لکھا آ رہا ہے اور یہ چیزیں لکھی آ رہی ہیں تو اس پر یہ لکھا آ رہا ہے کہ جو اس کے اندر ہیڈ فون موجود ہے اس ہیڈ فون کی ایک کی جو بیٹری ہے وہ 35 ایم ایچ ہے یعنی 35 ایم ایچ کی ہے اور جو یہ باکس ہے یعنی چارجنگ باکس ہے اس کی بیٹری 300 ایم ایچ کی ہے اور اس کو چارج کرنے کے لیے ہمیں پانچ فون اور 300 ملی ایم پیر کی ضرورت ہے تو اب دیکھ لیں اس طرح کے اس کا باکس ہے جب ہم اسے اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کے ایسے ائر برٹس موجود ہیں تو اب دیکھیں جیسے میں ائر برٹس کو نکالتا ہوں تو وہ پیرنگ موڈ میں چلا گیا ہوا ہے تو اس پر آپ دیکھیں بلو اور ریڈ لائٹ آن ہو رہی ہے تو ابھی آپ دیکھیں میں دوسرا نکالتا ہوں تو یہ دونوں آپس میں پیر ہو چکے ہوئے ہیں اور ایک کی لائٹ بلنک کر رہی ہے اور ہم اس کو اپنے موبائل پر کنیکٹ کر سکتے ہیں باقی اس کے اندر یہ دیکھ لیں اس کے اندر یہ پوائنٹ ہے جہاں سے یہ لگ کے چارج ہوتے ہیں کیونکہ اس کا جو یہ باکس ہے اس کے اندر بھی بیٹری موجود ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک اور یہ باکس موجود ہے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو جب ہم یہ باکس اوپن کرتے ہیں اس کے باکس کے اندر یہ وہ روبر مجود ہے یعنی کہ جو ائر فون کے آگے لگتی ہے یہ آپ اپنے کان کے حساب سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ٹوٹل جو ہے تین سائز آتے ہیں ایک سائز جو درمیانے والا سائز ہے وہ تو ائر فون پر لگا ہوا ہے باقی دو سائز اس کے اندر مجود ہیں اس کے بعد اس باکس کے اندر یہ ایک چارجنگ کیبل آتی ہے جو کہ یو ایس بی سی ہے باقی یہ دیکھ لیں یہ سارا اس کا مینویل ہے جس میں ایک طرف سارا چائنیز میں لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف سارا انگلیش میں لکھا آ رہا ہے اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پوش کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آئیے ہم اس کو چارجنگ پر لگاتے ہیں تو میں نے پاور بینک ایک یو ایس بی ٹیسٹر لگا دی ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کتنے امپیر استعمال کر رہا ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس نے چارجنگ سٹارٹ کر دی ہے اور پوائنٹ تھرٹی فور یعنی یہ تین سو ملی امپیر پہ تو یہ پاور بینک ہمارا چارج ہو رہا ہے زیرو پوائنٹ تھری زیرو آنا چاہیے لیکن زیرو پوائنٹ تھری فور اس لیے آ رہا ہے کیونکہ مین وولٹی جو ہے وہ کاما یعنی پانچ فور پورے نہیں آ رہے وہ فور پانچ سیون سیک سیون ایٹ ہے اگر یہ پانچ فور پورے ہوں تو ہمارے جو امپیر ہیں وہ زیرو پوائنٹ تھری زیرو یعنی پورے تین سو ہوں گے اس کے بعد یہ موبائل پہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ابھی آپ دیکھیں میں نے اس کو سمپل نوکیا کے موبائل پہ کنیکٹ کیا ہے تو جیسے ہی میں سرچ کرتا ہوں تو اس کے موڈل کے نام سے یہ آ رہے ہے تو آپ دیکھ لیں یہ لکھا رہا ہے لینیو ایکس ٹی نائن زیرو تو یہ رام سے دونوں پیر ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کی بیک سیٹ پہ یہ ٹیچ بٹن بھی مجود ہے آپ دیکھیں جہاں پہ میں انگلی لگا رہا ہوں یہاں پہ ٹیچ بٹن بھی مجود ہے جو کہ مختلف موبائلز میں مختلف فنکشن پہ اپریٹ کرتے ہیں کچھ پہ آواز کم زیادہ ہوتی ہے اور کچھ موبائلز میں یہ کال ریسیو کرنے کے لئے بھی اپریٹ ہوتے ہیں تو اس طرح دونوں کی بیک سیٹ پہ ٹیچ بٹن مجود ہے تو اوور آر اس کی ساؤنڈ کوالٹی کافی بہتر ہے اس کی ساؤنڈ کوالٹی تقریباً ویسی ہی ہے جیسا کہ ایم آئی کے اریجنل ایربرز کی ہوتی ہے باقی اگر ہم اس کی قیمت کی بات کریں تو اگر یہ اریجنل ہو تو ان کی قیمت تقریباً پنترہ ڈالر کے قریب ہے باقی کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایک اس میں مجھے فارڈ نظر آیا ہے اب یہ میں نہیں جانتا کہ میرے پاس جو یہ والا ہے اس میں یہ والا مسئلہ ہے یا سب میں ایسا ہوتا ہے جب ہم اس کا ایک پیئر استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ صرف ایک پیئر استعمال کر رہے ہیں دوسرا پیئر بوکس کے اندر ہی مجود ہے تو جب ہم اس کو واپس بوکس میں ایک پیئر کو لگاتے ہیں تو وہ چارجنگ سٹارٹ نہیں کرتا لیکن جب دونوں پیئر باہر نکال کے ہم دوبارہ بوکس میں لگاتے ہیں تو یہ چارجنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو یہ والا اس کے اندر ایک مسئلہ ہے باقی اوورال اس کی سانڈ کوالٹی کافی بہتر ہے باقی ایک پیئر بھی اس کا پاپر کام کرتا ہے دونوں میں مائک مجود ہے یعنی کہ آپ لیفٹ یا رائٹ کو یہ ایک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مائک کی کوالٹی بھی کافی بہتر ہے تو امیدے فرنس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس ائر برس کے اندر کیا کیا فنکشن مجود ہیں آنے والے پت میں ہم مزید ٹکنولوجی پر بات کریں گے اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ